نہیں نہلا کر کیونکہ میرا مو پلیت ہے مدینہ کی مٹی پاک ہے مجھے غسل دینا سجا کر رکھنا اور پھر کسی سے مٹی مانگنا اگر گھر میں نہیں ہے تو محلے سے مانگنا کسی عاشق رسول کے گھر میں ہو تو میرے مو پر ملنا بھائی نصیر الدین کیوں کیا وجہ ہے جس طرح حلال حلال سے بڑھتا ہے بدر بنتا ہے چودہ دن گزرتے ہیں تو یہ ترقی ہے درجات درجات ہیں نا تو اسی طرح درجات ہیں ہم نے علم میں بھی درجات دیئے ہیں نبیوں کو چاہے بچ بناو آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے انہوں نے حضرت عباس سے عرض کی کہ بھتیجہ میں نے تم پر ایمان بڑی دیر کا لا رکھا تھا تم نے تو دعویٰ ابھی کیا ہے تو کیا انہوں نے کہا کہ تو بچہ ہوتا تھا تو لیٹا ہوتا تھا بلکل مہد میں گہوارے میں تو چھوٹی چھوٹی تیری انگلیاں چھوٹی انگلی چھوٹی نہیں تھی یہ چاند کو کھلانے والی انگلی تھی لیکن چاچا بیان کر رہے ہیں نا باس تو بھتیجہ یہ انگلی جب تمہاری ہلتی تھی نا تو میں دیکھتا تھا چاند بھی ہلتا تھا ساتھ ساتھ تو میں تو اس وقت تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں یہ حضرت اعباس کی روایت ہے آمد رضا بریلوی نے ایک شیر غالباً کہا تھا وہ مجھے یاد آرہا ہے کہ چاند چاند چھک جاتا جدر اٹھتی تھی انگلی مہد میں چاند چھک جاتا جدر اٹھتی تھی انگلی مہد میں اٹھتی تھی انگلی مہد میں کیا ہی چلتا تھا اس پر زمین میں اپنا شیر پیش کرتا ہوں چاند اگر بے نور ہو جائے تو جھگڑا کچھ نہیں آج تا چھک پڑھنا اور زوال تھی شروع ہو گیا چاند تے زوال ہے نا تے پاؤں کے نہیں آج تے جس ارے شباب تے ہو گئے تے پاؤں کے نہیں چاند شباب تے ہو گئے نا تے اس منظر ہم اچھکے ایسی زمینے چاند اگر بے نور ہو جائے تو جھگڑا کچھ نہیں چاند اگر بے نور ہو جائے تو جھگڑا کچھ نہیں اس سے یہ سابت ہوا دشمن ہے کتا نور کا چاند اگر بے نور ہو جائے تو جھگڑا کچھ نہیں اس سے یہ سابت ہوا دشمن ہے کتا نور کا چاند نال کوئی ویر نہیں چاند نی روشنی نال ویرے بندے نال ویر نہیں بندے نی صفات نال ویرے بندے سے جھگڑا نہیں ہے بندے کی قابلیت سے جھگڑا ہے بندے کے علم سے جھگڑا ہے بندے کے مقدر سے جھگڑا ہے بندے کے فضائل اور خدا کی عطا کردہ جو خوبی میری بات سمجھے یہ خسرو جو رات دن روتا ہے اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کیونکہ انسان وہی کاٹتا ہے جو بوتا ہے جنہوں نے درد بویا انہوں نے آنسوں کی فصل کٹی موسیقی تونہ قادم اللہ حال لکھولہ قادم اللہ حال لکھولہ عالی کہ نئی زندہ ولی سبراز اندر زمانہ احمدی وے بہار جائے کہ نئی زندہ ولی سبراز اندر کھڑو جانا وہاں میں توفاں دے اگے میں نوک تکیا میرے لجتا تو حاضر بھی تے ناظر بھی اثاڑا تو حاضر بھی تے ناظر بھی اثاڑا نبی جانوں اثاڑے ہاں مقادین دیئے گستاخی نبی دی مقادین دیئے گستاخی نبی دی اے زنگ اندر ہی اندر گلدہ جو الکاسب حبیب اللہ ہے پردہ جو الکاسب حبیب اللہ ہے پردہ اوہ آپے سکھ داتے والدائیں اوہ آپے سکھ جاتے والدائیں کی تھوں بے منگیاں بھردی ہے جھولی کی تھوں بے منگیاں بھردی ہے جھولی اوہ دروہ سکھ جاتے نصیر و چت نہیں شاہاں تے دھردہ جرا سائل نبی دی اللہ دے سامنے مجھنے جو گا نہیں اکملی والے دے گلی دی مٹی مال دے ہو یہ اپنے محبوب دے گلی دی مٹی ملی ہوئی بیکھے گا تو فرمائے گا اس نوع اون دے ہوگی جائے گی نہیں نہلا کر کیونکہ میرا مو پلیت ہے مدینہ کی مٹی پاک ہے مجھے غسل دینا سجا کر رکھنا اور پھر کسی سے مٹی مانگنا اگر گھر میں نہیں ہے تو محلے سے مانگنا کسی عاشق رسول کے گھر میں ہو تو میرے مو پر ملنا بھائی نصیر الدین کیا وجہ ہے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ چالیس میں جائز نہیں ہے ایسی شہر دیوچ دیوبندی ادرات کہنے ہیں تبلیغی جماعتہ لے کہنے ہیں سارے اعتراض کردیں اصان شہر لوگ بھی کرنے ہیں یاد رکھو میں کئی خطابان جگال کر رہے ہیں کہ جس دی طاقت نہیں اس دی کوئی فرض ہے جڑا نہیں کر سکتا نہ کریں نہ اے فرضے نہ اے واجبے نہ سنتے سمجھائی؟ اے کوئی ضروری نہیں لیکن جڑا غریب کسی کھانا کھلا سکتا ہے رشتدارہ کھلا سکتا ہے قرآن شریف پڑے آجاوے عیسال سواب ہووے لوگ روٹی کھاون اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہووے او خرچہ او میتنو جڑا پیج دے او حتمی نہیں ہوں دی کہ اللہ تعالی پیجے ہی سے اسے بچاوے لیکن اصحیٰ امید ہے کہ اللہ تعالی کا کوئی آدمی کوئی بزرگ میرے گھال والوں میں سے کوئی خوش نصیب اگر وہاں بھیک مانگنے گیا تو کملی والے کی جالی سے اس کو وہ خاک شفاہ نصیب ہوئی وہاں نہیں ہوئی تو مدینہ کی گلی سے مٹھی اٹھا لیا اس مٹھی کو میرے مو پر ملنا کفن پہنانے سے پہلے نہلانے کے بعد اور کملی والدے غلاموں میت میری پہیئے عزیز اکرباہ کھڑے کفن پہنے دا موقع آگیا ہے کملی والدہ غلام جا رہے دنیا تم تک کفن پہنے دا موقع آگیا ہے کہیں خاک مدینہ تو تمہاں چھیڑ چھوڑے تو تمہاں چھوڑے تو تمہاں سمجھے میں گھوڑنے شریف نہ صرف پیر میرے علی شاہ نے نظر آنے پہ ٹورنے اللہ پیرا ماں دنیا نظر آنے بھی دینی ہے تے میں لوگاں اوہ چیز دینا لوگاں جڑی نظر آنی ہے جی میں صرف چپ کر کے جو پیسے پانے اللہ پیر نہ میں کچھ دینا تھے لوگ ماں دینے لے نظر آنے نظر آنے تو نظر آنے تو نظر آنے دیکھو نا میں جو آپ کو دے رہا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ سوڑ رہے ہیں مزا رہا ہے کی نہیں تے جے یہ پیر چار پیسے کوئی دے چھوڑے کوئی پیڑی گالتا نہیں جڑا کوئی مزا بھی دے ہوئے جڑا کوئی چاس بھی دے ہوئے جڑا کوئی علم بھی دے ہوئے چبنا چبنا چاہ دے لے ہو مگر یہ بغیر تکلف کے نکل آئی ہے کیونکہ بات وہی ہوتی ہے جس میں تکلف نہ ہو اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر آرام سے وہ ہیں جو تکلف نہیں کرتے اور بیگانہ را برس میں تکلف کنند دوست جائے کہ دوستی تکلف چہا جاتا ہے نیا آدمی ہو تو اس سے تکلف بڑھتا جاتا ہے تاکہ وہ متاثر ہو جہاں پرانی دوستی ہو وہاں تکلف نہیں کیا جاتا ہے دھر کی بات ہوتی ہے وہاں تو میں نے کہا کہ یہ تسید تنفس تسید زوری سید بڑھنا سید ہے کوئی نہیں زوری زبردستی تے بندے نیو نہیں مستی تے وچو کوئی نہ ہوئی ہستی تے اہمیں ہر پاس ہے زبردستی تے اینڈ تا کوئی نہیں مننا اینڈ تا کوئی نہیں مننا زبردستی تو سیدان علی آدت بھی ہوئے نا بیچے تو گل بھی تا ہوئے نا اخلاق محمدی بھی ہوئے خلق حسنی بھی ہوئے سیدنا میں نہ پتا کہ میں کئی واری بیان کرنا ہونا اے تکہ کرو میٹر جیڑا سب تو زیادہ مخلوق نے ظلم سہوے اٹھاؤ لسانو العرب صرف شیران میں نہیں آیا جس سمت آگئے ہیں سکھے بٹھا دی ہیں اللہ نے فضل اللہ لے دی گا نہیں داثرہا کہ میں لسانو العرب دن طرف متوجہ کر رہا ہوں عرب دا سب تو بڑا لغت لکھ رہا ہے کہ سید کے سکینر جڑا قوم دے ظلم ستم سہوے تومتاں جفا کشیاں ساریاں کرے اٹھاوے میڑے لان تان یہ وہ سب برداشت کرے خندہ پریشانی نہ فرمایا ہوا سیدن وہ سردار ہے اس پر اس لفظ کا اطلاع کیا جاتا ہے مصدقم بکلمتن من اللہ سیدن وحسورن ونبیم من الصالحین یحییٰ علیہ السلام کے لئے استعمال ہوا تے اے میٹر رکھو تے سیدن چیک کرو سمجھائی؟ تے اے سیدن چیک کرو کہ سید گرے خالی بڑیاں بزرگاں نکار جمڑے نال بندہ سید نہیں بڑھنا سیدہ علیات تام ہی پیدا کرو ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے اہل دل بے زبان ہوتے ہیں امام حسن آوے ایک جڑا سیدہ نہ سردار ہے پھر امام حسن نے نانے آوے ایک جڑا سید الاولین والا آخرین ہے مکہ نی زندگی ویک تے سرکار نا صبر ویک تے اخلاق دیکھ تے خالی لفظ ہوتے سید لانے نال بندہ خاندان نا بڑھنا یہ سید نہیں یہ جاں تے پورا آسانہ گوڑا پر ہے سمجھائی؟ سید میر علی شاہ سید کسی گوڑا نہ لویا کسی گرل نہ بنیا سید سمجھائی؟ سارا ملک پر ہے سیدہ نال جیلانی سید کئی توفانی سید کئی ناغہانی سید اینی؟ اچانک بنیا اج ناغہانی سید کئی توفانی بارش رہے گی بھلا پورا سید ہوگی تی جناب جس لئے اخلاق بکھو وَمَا يَنْفَعُ الْأَصْلُ بِنْ حَاشِ مِنْ وَمَا يَنْفَعُ الْأَصْلُ بِنْ حَاشِ مِنْ وَمَا يَنْفَعُ الْأَصْلُ بِنْ حَاشِ مِنْ اِزَا قَانَتِ نَفْسُ مِنْ بَاہِلَةً اِزَا قَانَتِ نَفْسُ مِنْ بَاہِلَةً حائلہ عبدالعفور عزاروی یاد آگیا مرہوم آنا بھلا قوم کریے جیڑے عرب بچ تیرہوں توں ہڈیاں چاہ کے مکھاں کڑ کے بار کھانی مکھاں کڑ کے اسا بہلا او بھی قریشنی ایک گوتے گوتے پڑو لسان و رب بڑیاں کتابہ تاریخ ہیں پڑو کوئی گال انشاءاللہ کولو نا آگسا انداز میں نے چسکے نظر بڑھ میں نا کئی واری لیکن گال میں پکی کرنا تاہیوں تا درد پہنے ان لوگا تاہیوں تا وٹ پہنے نا تاہیوں تا کولانج پہنے انہا نے سن کے گلہ سچی انہا یہاں آگیا اللہ نے فرمایا کہ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَاءِ کہ اللہ سے علم والے ڈرتے ہیں مطلب ہے جو علم والے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو نہیں ڈرتے وہ علم والے نہیں ہیں اچھا علم کی اللہ نے تفصیل نہیں بیانتی بھئی علماء تو فرما دیا ہم کہتے ہیں فخر العلماء سید العلماء مرجع العلماء محبر العلماء بڑے بڑے الغاب لوگوں کو دیتے ہیں علماء کا مرکز تو علم جو ہے کیا علوم متداولہ ہیں جو منطق فلسفہ صرف نحو بیان تفسیر حدیث معانی بدی میراس یہ جتنے علوم ہمارے ہاں متداول ہیں اور بحمد اللہ کچھ کتابیں ہم نے بھی پڑھی تو کیا علماء سے یہ مراد ہے بھئی عرف عام میں تو انہی کوئی علماء کا آ جاتا ہے نا جو جنہوں نے یہ کورس مکمل کیا ہو جو فارغ تحصیل ہوں کسی مکتب کے علم یا عالم یا علماء کے لفظ کا الفاظ کا اطلاق ان پر کیا جاتا ہے جو میں نے علوم گنے ہیں ان میں وہ یدِ طولہ اگر نہ رکھتے ہوں مہارتِ تامہ نہ رکھتے ہوں تو کم از گم ان کو پڑھاؤ لیکن آپ دیکھیں کہ جس دور میں قرآن اترا وہ ایسی ذات پر اترا جو امی تھا بظاہر اس نے اپنا زانوے تلمز کسی استاد کے سامنے تہ نہیں کیا قرآن اترا امی پر لیکن وہ امی کیسا تھا بقولِ فیضی امیوں دقیقہ دانِ عالم ایسا امی جو کائنات کا دقیقہ دان ہے دقیقہ یا دقیقہ کا مہنہ ہوتا ہے کوٹ کر کوٹنا سمجھائیگی تو جس طرح ذرات کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں نا اجزاء یہ یعنی کوٹی ہوئی چیز اتنی باریک چیز تو فیضی کہتا ہے کہ ہے تو امی لیکن دقیقہ دانِ عالم ہے اگر یہ کہا جائے کہ وہ کائنات کے ذرات کی تفصیل بھی پوچھے تو اللہ اس کو بخبر کر دے گا یہ امیین میں بھیجا لیکن اس ان امیوں میں اور اس امی میں بڑا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے جس طرح ہماری اور ان کی بشریت کا فرق ہے اسی طرح دنیا کے دوسرے امیوں اور حضور علیہ السلام کے امی ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے آسمان کا فرق ہے تو کیا علماء سے کون مراد ہے بھئی جب قرآن جس دور میں اترا اس وقت تو یہ علوم تھے ہی نہیں بھئی میری بات بھی سنیں نا آپ نے شاید یہ کتابیں میں یہ باتیں نہیں پڑھی ہوگی جو میں پیش کر رہا ہوں ہاں غور کریں دیکھیں اگر کسی کتاب میں ہے تو مجھ بھی بتائیں قرآن میں غور اور خوز کیا کریں تدبر کریں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی انما یخش اللہ من عبادِ العلماء وہاں مدینہ شیف میں کون سا مدرسہ تھا جس میں لوگ سربنا پڑھتے تھے منطق پڑھتے تھے اصول شاشی پڑھتے تھے فقہ پڑھتے تھے ہے جی کون سا طرز تھا کونچ بھی نہیں تھا تو اللہ سمجھائی تو کون سا طرز تھا وہاں بڑے بڑے علماء کو آپ نے سنا ہوگا اس موضوع پر اس آیت پر لیکن جو میں پیش کر رہا ہوں اس کے بعد کوئی بیان کرے گا تو کون سے وہ علوم تھے کوئی مدرسہ تھا کوئی مدرس کون تھا آج تو سینکڑوں مدرس پھر رہے ہیں قرآن پھر رہے ہیں حفاظ پھر رہے ہیں وہاں مدرس کون تھا تو جب مدرس ہی نہیں مدرسہ ہی نہیں تو علماء کون ہیں جب نہ مدرسہ ہے نہ مدرس ہے تو علماء کون ہیں سمجھائی یاد رکھئے اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں آپ انشاءاللہ مطمئن ہوں گے یہ میرا ہی سوال ہے اور میں ہی جواب دے رہا ہوں یاد رکھئے کہ قرآن مجید کے مخاطبین اول صحابہ اکرام ہیں جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتے تھے حضور کے چہرہ انور کی زیارت کیا کرتے تھے آپ کی باتیں سنا کرتے تھے آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو ملاحظہ کیا کرتے تھے اول مخاطبین قرآن یہ لوگ ہیں ایمان کے حوالے سے احکام کے ابلاغ کے حوالے سے اور فضائل کے حوالے سے جتنی قرآن مجید میں آیات ہیں ان کے مخاطبی منظر فضائے دہار میں سارا علی کہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے محب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کے یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کے مارا علی کا اب سب سے دیکھئے کہ کوئی کا جمال جنگو کے چہرے سے ہے آیا کھل کا جمال جنگو کے چہرے سے ہے آیا کھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ نظارہ علی کا ہے نظارہ علی کا ہے نظارہ علی کا ہے نظارہ سب سے پاکستان کو مبالک دے رہا ہوں کہ اے عرض پاک تجھ کو مبارک دے تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی ہے یعی یعی حضور اللہ حضور اللہ حضور علی کی بھراب جو تھی اہل حوص کو لقمہ اہل حوص کی لقمہ قربل ہی نظر نام جوی پہ صرف بزارہ علی کا ہے نام جوی پہ صرف تُم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تُم دخل دے رہے ہو عقیدت محل کے باب میں دے ہو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دے ہو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے ہم فتر مس چانے والے علی کے ہے دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے ایک شیئر دیکھئے دو شیئر پیش کر رہا ہوں کہ اصحابی کن نجوم کا ارشاد بی پجا جو نے فرمایا اصحابی کن نجوم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے میں نے کہا یہ ارشاد ہمارے خراموں پر اصحابی کن نجوم کا ارشاد بھی بجا سب سے مگر پرند ستارہ علی کا ہے سب سے مگر پرند ستارہ علی کا سب سے مگر سب سے سب سے دنیا دنیا میں اور کون ہے اپنا بجد علی دنیا میں اور کون ہے اپنا بجد علی ہم پہ گسوں کو ہے تو سارا علی بجد ہے آجل شیر 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 دنیے آجل شیر مختب پہ کہ دنیا تُو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علموں کی پساط تُو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علموں کی پساط رجب کرم تیرے منت ایتا آنے آرہ کہ جو کملی والے فرمایا ہے اور ساتھ چیئے اسا ہوجت نہیں کیتی اسا ہوجت نہیں کیتی اس واسطے تُس ہی بھی خوش نصیب ہو پامے انپڑ ہو پامے جائل ہو پامے جو کچھ بھی ہے وہ کملی والے نہ تُسانت تعلق ہے عزت آپ نہیں کرنے ہو آپ نہ محبت ہے آپ نہ لو محبت کرو جڑی اللہ تے رسول دسی سمجھائی نا اس واسطے اسی خوش نصیب آنے میں بھی آنے اور تک کھو رکھی تھو کھلو گیا کام میں بھی سمیٹنا حضرت نال پہ مطاون دسیو سال نہیں گالبے کرنا پہی سال حضور آپ فرمایا آپ فرمایا سال ایک پراؤو آکھا سال اس آکھا سلو نہیں انہا آکھا کہ تُو مانگ سوال کر تے سوال ایک کرے کہ جو کچھ محمد عربی ہیں تو سی دسو آپ بیٹھے ایک ہونا ہے محال اقلی ایک ہونا ہے محال آدھی یہ منطق نکال لیں یہ منطق نکال لیں منطق نکال لیں محال اقلی تے محال آدھی محال آدھی ہونا ہے جو آدھتن خلاف ہوگئے بس پہاڑ کچھ ٹوریا نہیں ٹور سکنا ہے وہ ٹورے تھے ٹور سکنا ہے لیکن محال آدھی یہ پہاڑ نہیں عادت نہیں کہ وہ ٹورے کر اس آکھا ہمیں منطق محال آدھی یہ کون ہے محال اقلی کہ اقل نزدیک اگل محال ہونا ہے اگل من نہیں سکنی کسی زدہ تھے وہ محال اقلی ہونا ہے محال اقلی کہ اللہ نہیں کوئی نزیر ہوئے اللہ نہیں اللہ جیا کوئی اور ہوئے اے محال اقلی لوگانا فیہما آلحتن اِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا کہ اگر دو الٰہ اس وے چھوڑا دنیا وے کائنات تے فساد پہ وے جائے ایک آنے سا میں تیسا دعا میں نہ دینا گراہ موہچ پہ ہونا تھی آتا چھے کے بار کھٹے ہیں چاہی نہیں اور کئی لپ کرنا سوچ کرنو آپ کہ موہچ عدیش ہے اندر تہتی بار ایک باوے ہے تو دعا چھے کے نیا اندر بار آلی یہ ساری چیزہ سمجھ کرنو اے جسا ہو گراہ تے وے تے او پورا گراہ کھانا ہے تے راجبن جسا ہوں دولت پیسہ جو دے وے تے کوئی اس کو رکھاسا نہیں سکنا تے اج تک پوری کائنات نا نظام ہوں جی چل رہے ہیں دلیلے کے مالک اور خالق ایک تے فہدہ تے تینی تے سونے لگ رہے ہیں ہوا جولنی تے اے پتر جڑے ہیں اس نے پھول الن ایک اندار خود نہیں آل سکا اینا کوئی چیز علامی کوئی چیز علامی اے مثلا تُسی پلہ پا دے نوے پلہ آپ دے نہیں چمی سکنا آپ چاہ سو دے دے اسے تے یا ہوا چاہ چھوڑے مرزا بے دل نا ایک شیر یاد آیا ایتے وقت ترہ ہمست قنون اے نسیم اے صبح نی ہوا حس ویلی مہربانی تے کرم نہ ٹیم کیوں کان شوخ اختیار بدستے نقاب دا میرے معبود آکھ میں مو اے تُو پلہ نہ لانا آپ چوی ونجی تے مات تک دن اور تو مہربانی کار ٹور تیزا ٹور رکی آس اس آنکھا کہ میرے ویکھین اختیار میں اس نقابہ دینا آگرے ہٹو گئی بشاکتا تھے اور میں کہ جا ٹور آگر تون ٹور تیزا آٹھا تے او پھر زوق آلے زرہ زوق بھی دنیا بھی نار رہے نا کہ نقاب جسے اٹھ بن نا تے بے نقاب بن محبوب تے اس میں پھر او تابت دینا تابت نظار دینا آشک آم کیا او تک کو پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ناظر ادھر بھی ہے پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ناظر ادھر بھی ہے پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ناظر ادھر بھی ہے ارے پڑھ کے مقدر آزمہ سر بھی ہے سنگ در بھی ہے پڑھ کے مقدر آزمہ سر بھی ہے سنگ تو مقدر ہے کہ یہ چیز نہیں آپ یہ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان ایک چیز کو اچھا دیکھیں میں اس کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ بدت حسنہ ہے ہر نئی چیز کو بدت کہنا بدت کی کئی اقسام ہے جو یہ نہیں ہے بات لوگوں کو خیال ہے لوگوں کو پر غلا دیتے ہیں ایک طبقہ خاص وہ کہتے ہیں یہ بدت ہے تو بدت کی کئی قسم ہیں بدت کی سب سے اچھی قسم جو ہے وہ بدت حسنہ ہے کہ ایک اچھی بات ایک اچھا کام کسی نے شروع کیا تو اب اس غلط آپ اس کو نہیں کہ سکتے آپ دیکھیں کہ قرآن اور سنت کے کسی واضح حقم کے وہ خلاف تو نہیں ہے یہ آپ کو نہیں اس کی مخانفت نہیں ملتی تو آپ کر سکتے مثلا ملاج شریف ہے تو اب رسول اللہ صلی اللہ ہوا ہوں تو بطور خاص آپ کا منصف بڑا آلی تھا دنیا کو ہدایت دینے کے لئے تشریف لے آئے تو اب یہ نہیں ہوتا کہ ایک بڑا آدمی جو ایک آفا کی کام لے کر آیا ہو تو وہ اتنا چھوٹا کام کرے اپنی ذات کے حوالے سے جو جتنی بڑی اس کی ذات ہے اس کا خود میلہ منانا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی یہ تو دیکھیں آج دیکھ لیں آپ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آج بڑے اور انداز میں گفتگو کر رہا ہوں یہ آپ مثال سمجھیں کہ آج پرس ڈے مناتے ہیں مناتے یہ انگریزوں کی ایجاد ہے سمیں آپ غور سے انگریزوں کی ایجاد ہے کہ میں اس دن پیدا ہوا اچھا آپ پیدا ہوئے خوشی مناتے ہیں پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کیوں خوشی مناتے ہیں آپ نے کیا جی ہے یہ میرا سوال ہے آپ نے کیا جی آپ آگے دنیا میں جس اور دنیا پھر سلام علی یوم ولی ویوم اموت ویوم ابع سوحی پیغمبر کہہ رہا ہے کہ سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں مر گا جس دن میں اٹھ گا تو تین یہ وقت جو مقرر کی ہے اپنے سلام کے لیے کہ سلامتی خاص تو پیغمبر کی تو ایک شان ہے ایک مقام ہے تو انہوں نے نشان دی قرآن میں اللہ نے اس کو حکایتا بیان کر دیا ایک تو عیسی علیہ السلام نے بھی کہا تو اس میں یا یا علیہ السلام دوسری آیت تو مطلب ہے کہ ان کا تو ایک منصف تھا ایک مقام تھا تو تیین کرنا اس دن جب میں مرو جب میں اٹھوں جب میں پیدا ہوں تو اب ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ میں بھی پیدا ہوا تو جس سے آج کل وہ کیک کٹے جاتے ہیں اور پھر وہ تالیاں بچتی ہیں یہ انگریزوں کا طریقہ ہے یہ مسلمان کو شایع نشان نہیں ہے کہ وہ یہ مغربی تعلیمات کے حرکتیں کریں یہی مسلمان اپنے آقا کی ولادت باسعادت کے موقع پر اس کو بدت کہتا ہے اور کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں خرچہ غلط ہے اتنی بلد کیوں جلائے گئے یہ وہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن اپنے متعلق اسے کوئی اعتراض نہیں حالانکہ اس کی کوئی ایسیت نہیں کچھ بھی ایسیت نہیں حضور کے سامنے کسی کیا ایسیت ہے سمجھ جائے کہ در آدم قیبود مارا خود طلب نظر آ رہی ہے یہ تُو نے بے سبب کیا کسی کے کہنے سے نہیں کیا ہے محض اپنے فضل سے کیا ہے جس جس جو شکل دی ہے جس کو جو رنگ دیا ہے جس کو جو روک دیا ہے جس کو جو ذہن دیا ہے جس کو جو عقل دی ہے جس کو جو انداز دیا ہے جس کو جو انداز فکر دیا ہے جس کو جو انداز نظر دیا ہے جس کو جو انداز بسر دیا ہے یہ سب تیری عطا ہے یہ تو عطا ہے یہ تیرا کرم ہے تو یہ عطا ہے تیری ہم تیرے بندے ہیں ہمیں تو مانگنے کا ڈھپ بھی تو سکھاتا ہے حالانکہ جو فقیر محتاج ہے اس کو احتیاج اس کی جو محتاجی ہے وہ مانگنے کے نئے نئے روپ خود سکھاتی ہے کہ یوں مانگو یوں نہیں دیتا تو یوں مانگو یوں نہیں مانگو یوں نہیں دیتا تو یوں ختم شیف ہو سی اے بندے پہلے بھی ہوئے ہیں رستیج میں نے اعتراض کیتا نہیں ہے کہ جی وہ ختم پہلے ہو گیا تھے ختم بعد جو سی کھانا بعد پہلے کھا کے دانے میں کہا ختم میں انہا آگ چھڑے ہیں ختم میں پڑ چھڑے ہیں لیکن میں انہا آگ ہے کہ کھانا پہلے کرو ختم بعد جو سی حالانکہ ساری دنیا پٹھا کام ہونا ہے پہلے ختم ہونا ہے کھانا بعد جونا ہے اس نہیں میں کہا میں انہی دلیل پیشے سنو عمل پہلے ہوگا دعا بعد میں ہوتی ہے پہلے عمل ہوگا تو دعا ہوگی نا وَإِذْ يَرْفَوْ اِبْرَاہِيمُ الْقَوَائِدَا مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَائِيلِ جِسْ مِلِهِ اِبْرَاہِيمِ تِعِسْمَائِيلِ قَدْنَا پہ چڑھنے اے کعبِنیا قدنا چڑھی ہیں انہا کچھ تو کچھ تو چڑھی ہیں انہا عمل کیتا لیں نا پھر آکھانا ربنا تقبل منہ یا اللہ انہیں جتنی بھی چڑھی ہیں نا ایسا قبول کریں پہلے چڑھینے تو پھر دعا کی تھی دوسری گلے دوسری دلیل دوسری دلیل ہے کہ نماز پہلے پڑھنے ہو تے اخیر بعد دعا مگنے ہو اور کہ دے تکیا نے کسی ہے نماز دو پہلے پند آکے یا اللہ میں فرض نماز دو پہرہ اپنا پیشی نہیں پڑھو لگئیں تے یا اللہ قبول فرمامی اے 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 میں پڑھ سیں پانچ منٹ بعد اے میں پانچ منٹ بعد شروع کرو لگئیں دیگری نہیں نماز تے قبول فرمامی کہتے کسی کل دعا تو سانا سنی ہوتی پہلے عمل کرنن اٹھنے بینن رکوع سجود کرنن اس تو بعد آہنن نمازاں وچی آخری مکنے ہوتے جس لئے عمل ہو چکنا ہے ربنا آتے نافت دو اگے بجلے ہونا پچھے بھی رب جالنی مقیمت صلات ومن ذریعتی ربنا بتقبل دعائے یہ ساریاں دعاں ہوں اس پہلے جس لئے کچھ کم ہو بنے تھے کم اللہ ہوئے ہی نہیں چول دے گاں جو پہلے تو پہلے ہی سالے سواب پہ ہونا ہے پہلے کہ لوگانے ٹڈانچ ویسی تھے سواب آسی نہ لوگان لوگ خوش ہو سن دے تاں دعا کر سننا دے گاں دعا کرنیا یا اللہ اسی بڑیاں خوش آسان چول پہر یہ اٹھ دے گاں گوں دعا کر سننا یا اللہ دے گاں اسی بڑیاں خوش آسانے اندر مہربانی کر رہی ہیں جی چول پہر ہیں اندر نہیں سواب ہونا بندیانیاں دے گاں جو پیسی تے وڈے وڈے پھر پیرانے چمچے اٹھ سن اوہ پھر پا سن چمچیاں نال وڈے وڈے کڑ چھے اوہ تقسیم کر سن تے پھر کہ تے پھر لگایاں اس آرین تکلف مولی صاحب دیکھیں اسلام نے تکلف تھے بلا تکلف ہی گاں لگے مورتی صاحب ہے جی میری بگڑی کے بنانے میں تکلف کیا ہے میری بگڑی کے بنانے میں تکلف کیا ہے ارے آپ کو سیکڑوں اندازے کرم آتے ہیں آپ کو سیکڑوں اندازے کرم آتے ہیں آپ کو سیکڑوں اندازے میری بگڑی کے بنانے میں تکلف کیا ہے بڑا ماں یا نہ بڑا ماں نہیں تکلف کیا ہے آپ کو سیکڑوں اندازے کرم آتے ہیں اندازے کرم آ ارے اندازے کرم کرم آ آتے ہیں آپ کو سیکڑوں ہوا پر مرگوں کو پرندوں کو کبھی کسی نے اڑنا سکھایا ہوا کو چلنے کا کبھی کسی نے درس دیا سمندر پر بطخ کو مچھلی کو تیرنے کا کبھی کسی نے درس اس کو دیا اور آپ کو کرم اور رحمت کرنے کا درس کون دے سکتا ہے یا رحمت اللہ العالمین آپ کو سیکڑوں اندازے کرم کرم آ آتے ہیں آپ کو موسیقی